السلام علیکم میرے پر دوستو ڈراما سیرل سوٹن کی آنے والی اپیسوڈ میں دوستو ہم لوگ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ توحید کے ساتھ باہر کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ کبھی ملک سے باہر بھی نہیں جا پاتی لیکن اس کی وجہ سے وہ اب بہت زیادہ خوش پھرتی رہتی ہے تو سارا سے پوچھتی ہے کہ سارا کیا تم میرے لیے ایک کام کر سکتی ہو تو سارا پوچھتی ہے کہ پوچھو کیا تم مجھے کوئی بھی کام بتاؤ میں وہ ضرور کروں گی تو وہ کہتی ہے کہ آئیزہ نے کہا ہوگا کہ میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہوں تو کیا تم میرے کچھ کام کر پاؤ گی تو تم اس عمر میں کچھ محسوس تو نہیں کرو گی تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب باتیں میرے سامنے کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہوگا پھر وہ کہتی ہے کہ سارا میں نے تمہیں پورا سچ بتا دیا ہے کہ یہ سب آخرکار ہوا کیوں ہے تو تم اسے بالکل بھی نہیں بھول پا رہی ہو تو سارا تمہاری دوستوں تمہاری بہترین دوستوں میرے دل میں ایک بات یہ ہے کہ اگر میں آزاز سے پہلے کبھی ملی ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتا دیتی تو یہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کے والد ہیں اور مجھے تب ہی پتا چلا جب میری شادی ہو گئی اور اب آپ جو ہیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اسے شادی کیوں کی تو یہ کہہ کر میں نے اسے جو ہے اسے طلاق لے لوں تو پھر تم جانتے ہوئی کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں رہا تو ایک میری دادی تھی جو بھی میری شادی کے بعد جو ہے اب اس دنیا سے جل بسی ہے تو اب تم ہی بتاؤ میں آخرکار جاؤں تو جاؤں کہاں تو سارا نے کہا تو آئیزہ تم نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کیا تم جانتی ہے کہ تم نے میری ماں کے ساتھ آخرکار کتنا برا سلوک کیا ہے تو سارا کہتی ہے کہ سارا میں نے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ لوگ کے سامنے تھا آپ سب جانتے ہیں لیکن اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں پھر میں آخرکار کیا کروں آپ لوگ سے میں تو صرف جو ہے اب معافی ہی مانگ سکتی ہوں اور کچھ